جمعوں کے گجرنگر سے سمیں کی تصورے ہیں یہاں پر صبح سے لگاتار ہم آپ کو جمعوں کے پورے ہر ایک کونے سے ہر طرح کی کوریج جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس سمیں ہم جمعوں کی گجرنگر میں یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہاں وہ لگاتار جو ہاں وہ ہر کوئی یہاں پر اپنا اپنا یہ کہیں کہ بوٹ جو ہاں وہ کاسٹ کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ رہا ہے لوگ جو ہاں وہ یہ کہیں کہ کافی زیادہ بڑھ جڑ کر جو ہاں وہ اس لوگ سوہہ الیکشن میں وہ اپنا اپنا جو بوٹ ہے اسے جو ہاں وہ کاسٹ کرنے کے لیے یہاں پر پہنچا ہے حالانکہ موسم جو ہاں وہ اب دیرے دیرے جمعوں میں خراب بھی ہونے لگا ہے لیکن باب جو جس کے لوگوں میں کافی زیادہ اتصا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکشہ کے حوالے سے بھی کافی زیادہ خاصے انتظامات جو ہاں وہ یہاں پر کیے گئے ہیں اور پینک پولنگ بوت یہاں پر جو ہاں بنایا گیا ہے خاص کر محلاؤں کے لیے اور لگاتا ہے اس سمیں جو ہاں وہ ہر کوئی جو ہاں وہ اپنا بوٹ ڈالنے کے لیے پہنچ رہا ہے اور آپ بھی ضرور بتائیں کہ جناب آپ کی علاقے کا کیا حال ہے اور آپ جو ہاں وہ اگر جمعوں سے دیکھ رہے ہیں پھر ریاستی سے یا پھر یہ کہیں کہ سامبہ سے اگر اس سمیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ضرور اپنے اپنے علاقے کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ جو ہاں وہ بوٹ ڈالنے کے لیے ابھی تک آپ نے بوٹ ڈالا ہے یا پھر نہیں ڈالا ہے لیکن ایسے میں کساری جگہوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کافی زیادہ آج رش وہاں وہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں سرکشہ کے حوالے سے اگر بات چیت کی جائے تو سرکشہ کے بھی کڑے انتظام جو ہاں وہ اس لوگ سبہ الیکشن میں یہاں پر کیے گئے ہیں اور ہر کوئی آج یہاں پر اپنا اپنا جو قیمتی بوٹ ہے وہ جو ہاں وہ کاسٹ کرنے کے لیے یہاں پر پہنچا ہے اور ضرور بتائیں کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے ایک بڑا مقابلہ جمہوریاسی لوگ سبہ سیٹ پر کانگریس پارٹی کی طرف سے رحمان بلہ اور بی جی پی کی طرف سے جگل کشور شرمہ جی کے بیچ یہاں پر دیکھنی کو ملے گا اور ایسے میں کئی ساڑھے لوگ جو ہاں وہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بی جی پی کی سرکار جو ہاں آئے گی تو کوئی کہہ رہا ہے کہ کانگریس کے سرکار آئے گی لیکن وہ تو وقت بتائے گا لیکن آپ کسے سپورٹ کرتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں کہ کس کے سرکار جم کشمیر میں آنے آنے چاہیے وہ جو ہاں وہ ضرور بتائیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ چل نہیں پاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہاں پر سوبیدائیں یہاں پر اپلوڈ ہیں یعنی کی ویلچر یا سی جو سوبیدائیں ہیں وہ یہاں پر جو ہاں وہ مہیا ہیں تاکہ لوگ جو ہاں وہ اپنا اپنا بورٹ جو ہاں وہ ڈال سکے اور وہیں اجنٹس کی بات کرے تو وہ بھی اس سمیں یہاں پر ماجود ہیں گجرنگر سے اس سمیں کی یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر ہر کوئی جو ہاں وہ اپنا اپنا بورٹ ڈالنے کے لیے یہاں پر جو ہاں پہنچ رہا ہے اور خاص کر نوجوانوں کی بات کریں جو خاص کر جو پہلی بار بورٹ کاسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان میں جو ہاں وہ اس سمیں کافی زیادہ اوٹسہ ہے اور ایسے میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جناب وہ اپنا اپنا بورٹ جو ہاں وہ اس بار ضرور ڈالے تاکہ اپنی جو من پسندیدہ سرکار ہے اسے جو ہاں وہ بنا کر آگے بیجے تاکہ لوگوں کے جو مسئلے ہیں وہ جو ہاں وہ حل ہو سکے رشیدہ بیگم جی بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کر ان کا کیا کہنا ہے رشیدہ جی کیا کہنا چاہیں گے آج یہ کہیں کہ جمہوریاسی لوکسوا سیٹ پر دوسرے فیس میں جو ہاں وہ یہاں پر بورٹنگ کی جا رہی ہے تو ایسے میں کیا کہنا چاہیں گے بورٹ دے ٹھیک طرح پہ کر دا ہے میں دے چانی ہاں پہ اپنا بورٹ جیڑا قیمتی جیڑا جایا ہے میں لوگ کے آخریں تمام پہی کروں نکلی ہے خاص کری ہے لیڈی سی میں پیل کرنے جانی ہے پہی اپنا بورٹ جیڑا قیمتی جایا ہے نہیں کرنا صحیح بورٹ بورٹ جیڑا صحیح بندے ہی دے ہی ہو جیڑا لوگ کے دے کام کرے لوگ کے دے سیوہ کرے لوگ کے دے پکار جائے اور اے نہیں آکے اور میں یہ کا لکھنیاں پہی سے ہی جیڑا اپنا نیتا چونی ہوں یہ لگ رہا کہ اس بار خود ہی سرکاری رہی ہے اتھا ہو میرے خیال جی سرکاری خود پتا ہے سارے دیلے دے ٹیکس لانے آلے انہوں نے کہ جیڑا دیلے دے سارا اے دیلے دے ٹیکس لانے آلے میں یہ کا لکھنیاں پہی بورٹ کیمتی اپنا جایا نہیں کری ہو اور جیڑا سمارڈ بیٹل ہے اے اگر آسی دو سیڈہ کٹ گے جموں تو تے میرے خیال جے اے تب ہی چھے پھیکا گی میں اے میں کہا دیتا تو آنوں آج میڈیا لے لکھی لیا میرے کو لوں پہی اگر دو سیڈہ لوگ کے کڑا آ دیتیا تے میں لوگ کے اتماع پیل کرنے جانے ہیں میں لوگ کے یہ پیل کرانگی پہی شکریہ تو آڑا جیڑا بورٹ پائے اپنا نیتا چنوگے تے سینٹر کے لڑنے آسی پہ جوگے کہ تو آڑی لڑائی جیڑی ہے نا سینٹر کے جائے لڑے گا اور سہی بورٹ دست مال کری ہو میں لوگ کے یہ پیل کرانگی گجرنگر سے یہ تصویریں ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہاں وہ اپنا اپنا بورٹ ڈالنے کے لیے آ رہا ہے اور آپ سب لوگوں سے کہیں گے کہ جناب بورٹ جو ہاں وہ ضرور ڈالیں اور بورٹ ڈالنا جو ہاں وہ بہت ضروری ہے لیکن اب کی بار کس کی سرکار آئے گی یہ تو وقت بتائے گا سر کیا کہنا چاہیں گے آج یہ کہیں کہ لوگ جس طرح سے دوسرے فیس میں بڑھ چڑھ کر دوا ہو اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں اور بورٹ ڈالنے کے لیے یہاں پر پہنچائیں سر میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت اچھی بات ہے جنہوں نے کھل کے بورٹ کیا ہے اور اپنے اپنے بورٹ کا ادھیکار سب کو ہے تو انہوں نے کھل کے بورٹ کیا ہے تو ان میں ان کی بہت اچھی بات ہے اور ہماری بات ہے ہم کو تو یقین ہے کہ ہمارے دوگل کسور جی آئیں گے ملکل کیا لگتا ہے بھئیے کس کی سرکار آئے گی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کس کو چوز کر رہا ہے اور ہر ایک کو ہر ایک کو حق دار ہے آپ کیا چاہتے ہیں کس کی سرکار آئے گی ہم چاہتے ہیں جو حق دار ہے اس کی حق سرکار آنے سے یہ ہے ٹھیک ہے اور ہر ایک کو حق ہے وہ اپنے لیڈر چوز کریں وہ اپنا پائنر چوز کریں جس کو وہ مانتے ہیں جس کو ان پر یقین ہے کہ وہ ان کے لئے کچھ کریں گے تو باقی اس بار موڈی سرکار کوئی کہہ رہا ہے کہ موڈی سرکار تو کوئی کہہ رہا ہے کانگریس لیکن یہ سب پتا جو ہاں وہ چار تاریخ کو پتا چل پائے گا اور بھی یہاں کے لوگ ان سے بات کریں گے سر کیا لگتا ہے کہ اب کی بار کس کے سرکار آئے گی دیکھیں جی جو دس سال میں کام ہوئے جمہو کے وہ آپ کے سامنے ہیں میڈیا کو بھی پتا ہے لوگوں کو بھی پتا ہے اب جو بھی بار پڑے گا وہ ڈویلمنٹ پہ پڑے گا اور ترقی پہ بار پڑے گا کیونکہ دس سال سے جو جمہو کی بری حالت ہوئی ہے اس کے خلاف بار پڑ رہا ہے آج کیا کرنا چاہئے گی سر آج بار ڈالنا چاہئے نکلنا چاہئے زیادہ زیادہ لوگوں کو گھر سے اور بورڈ ڈالنا چاہئے کس کی سرکار آئے گی کس کی جاتے ہیں جس کی بھی آئے اچھی آئے اچھی سرکار آئے جو لوگوں کے کام کر سکے سر کیا کہنا چاہیں گے آپ نے دیکھی لیا کہ دس سال میں کیا حال دیش کی ہوئی ہے تو اس بار لوگ بڑا سوچ سمجھ کے بورڈ ڈال رہے ہیں اپنے فیوچر کے لئے بورڈ ڈال رہے ہیں اس سے پہلے لوگ اپنے آپ کو سیف کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو نوکری چاہیے روڈ چاہیے کام چاہیے ایک لوگ بورڈ کر رہے ہیں آج کیسرے ایسے بھی نوجوان ہیں جو کی پہلی بار بورڈ ڈالنے کے لئے آئے ہیں اور ان میں کافی زیادہ یہ کہیں کہ جوش دیکھنے کو نہیں جو ان سے جو سینئر ہیں یا ان کے گھر والے ہیں انہوں نے دس سال جو نوکری کی انتظار میں رہے وہ اووریج ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو سمجھایا ہوگا کہ بھئی ہم تو اووریج ہو گئے ہیں آپ ہم نے آپ کو سنجھ دیکھ لی چیئے کیا ہوتا ہے تو گجنگر سے یہ آپ کو لگاتار ہم تصویریں دکھا رہے ہیں کوئی ہر کوئی جو ہوا اپنے اپنے رائز پر رکھ رہا ہے کہ آخر کر کس کی سرکار آئے گی لیکن وہ تو وقت بتائے گا لیکن آپ نے آج اپنا بورڈ ڈالا ہے یا پھر نہیں ڈالا ہے وہ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ لگاتار جمہو ٹربیون کی آج یہ کوشش ہے کہ جمہو کے ہر ایک کونے کی جو coverage ہے وہ آپ تک پہنچائے جائے اور ایسے میں ہر جگہ کی update جو ہوا آپ تک پہنچائے حالانکہ ابھی تک کی جو گیارہ بجے تک کی جانکاری ہے اس کے مطابق کافی ساری جو ہوا بوٹنگ جمہو میں یہاں پر جمہو ریاستی لوگ سبہ سیر پر وہاں پر دیکھنے کو ملے ہے جس میں اوورال کی بات کریں تو جمہو میں جو ہوا وہ لگوگ جو بوٹنگ ہوئی ہے وہ لگوگک 26.85 جو ہاں وہ ہو چکے ہیں جس میں اکھنور میں 29.75 اور بہو کی بات کریں بہو فورڈ کی تو یہاں پر 21.4 اور بشنا کی بات کریں 27.63 اور شمب عیریا کی بات کریں تو 25.13 اور گلابگر کی بات کریں تو 30.10 اور جمہو اسٹ کی بات کریں تو 21.22 اور جمہو نارت کی بات کریں تو 23.25 جبکہ جمہو ویشٹ میں 19.48 کالا کورت سندر بنی میں 38.88 اور مڑ علاقے کی بات کرے تو وہاں پر جوہاں وہ 38.16 فیصد بوٹنگ وہاں پر کی گئی ہے اور ایسے میں نگروٹا کی بات کرے 38.40 آرسپورا جمہو ساؤت کی بات کرے تو 24.46 فیصد بوٹنگ وہاں پر ہو چکی ہے اور ایسے میں رامگڑ کی بات کرے تو 28.28 ریاسی میں 33.89 اور سامبہ میں 38.88 شریماتا ویشن دیوی میں 38.25 اور سوچتگڑ میں 25.88 اور ویجے پور میں 25.44 جنے کی کل ملاکر جمہو میں یہاں پر جوہاں وہ جمہو ڈشٹر کے اندر کی بات کرے یہ پھر ریاسی کی بات کرے تو جمہو ریاسی لوگ سبہ سیر پر لگ بگر 26.80 فیصد جو بوٹنگ ہے وہ گیارہ بجے تک ہو چکی ہے لیکن اب امید ہے کہ آپ اور اس میں جوہاں وہ یہ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جوہاں وہ جس طرح سے آپ بوٹ ڈالنے کے لیے آ رہے اور لوگوں میں سب لوگ بھی ضرور بتائیں کہ ایک بڑا مقابلہ ہے بیجے پی اور کانگریس کے بیچ میں ایک جوردہ ٹکر رہنے والی ہے ایک طرف جمہو کشمیر کی سیاست کا ایک بہت بڑا نام رحمان بھلا جی اور دوسری طرف بیجے پی کے ایک بہت بڑا چہرہ یہ کہیں کہ جمہو کشمیر کی سیاست کا ایک بہت بڑا چہرہ جگل کشور شرمہ جی میدان میں ہے اور ایسے میں بیجے پی کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب آپ کی بار بھو چار سو پار کرے گی لیکن ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار جوہو بیجے پی کتنی پار کرے گی کون جوہو جیتے گا رحمان بھلا جی جیتیں گے یا پھر جگل کشور شرمہ جی جوہو جیتیں گے کمیر پرسن عبیشے کے ساتھ نریندو سنگھ تھاکور جموں